اسلام علیکم محمد عزت صدیق اپنے پروگرام میسیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے چیزیں بہت تیزے تفدیل ہو رہی ہیں ایک تو کچھ ہائی کورڈ میں تو ہم ہیرنگ ہیں امنان خان صاحب کا سائفر کا ٹرائل کے حوالے سے جسس چیز جس عمر فاروق صاحب کل فیصلہ سنائیں گے اور تحیات نائلی کے حوالے سے معاملہ بھی کوٹوں میں آ چکا یہ دو سے زیادہ نہیں گفت کروں گا لیکن میں نے سیاسی بات کر رہی ہے ساتھ اور خاص طور پر زیرے بحث موضوع جو ہے نواز شریف کا جو بیانیاں ہے وہ لے کر کون آگئے چلتے ہیں دو ہی آدمی سکسرنٹ پہ ہیں تین تو ایسے نام کہی ہے جوویز لطیف لیکن بنیادی طور کے اوپر حساگڑا رہے ہیں رانہ سناولہ ہے اور تیسرا جو ہے جوویز لطیف ہے وہ تو بیسے ہی مذاق ہے سیاست کے نام پر بیسے ہی دبا ہے وہ ایسے حصولی طور پر نا سیاست آتی ہے اور کمال کی بات ہے اس کو سیاستی لیٹر لے کے چکے کہیں کہیں کہ سنتے کہیں رشتہ داری ہیں پتہ نہیں کون سے رشتہ داری ہیں اللہ بہتر جانے آپ کے سامنے دو تین چیزیں رکھے پھر میں نیشوں کی طرف جانا ہے کہ نواز شریف اب کرنے کیا جا رہا ہے اور کیا نواز شریف اب ملازمت کر رہا ہے یا واقعی کوئی سیاست کے افق پر کر نئی چیز لے کر آئے گا لیکن ایک چیز میں بتا دوں موجودہ سیناریو میں سیاسری جماعتیں ختم ہو چکی ہیں سیاسری جماعتوں کا وجود ختم ہو چکا کوئی سکت نہیں ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کو کورنر پہ لگانے کے لیے انہوں نے اپنا ایک وجود ختم کر دیا اپنی ایک سوچ سے ہم ختم کر دی ہے اور اسٹیبلشمنٹ بڑپور طاقت کے ساتھ اس وقت ملک میں حکومت کر رہی ہے اور آنے والے اگلی والی جو حکومت ہے ان کی مرزی کے بغیر بن نہیں سکتی ہے اور یہ فیصلہ سیاسی جماعتوں نے کرنا ہے یہ کٹھے اٹھتے ہیں یا نہیں اٹھتے چلیں دو باتوں میں بات کر لیتے ہیں ایک تو سائفر کا جو کیس ہے جیل میں ٹرائل کی حوالے سے یہ آپ ناظر لگائیں وہ فیصلہ محفوظ کیا ہوا کوئی قانونی انٹرپورٹیشن نہیں ہے کوئی آئین کی تشریح نہیں ہے ایک چھوٹا سا فیصلہ ہے کہ یہ جیل میں ہونا ہے یہ جیل سے پاہل ٹرائل ہونا ہے فیٹس کے معاملات ہیں اور اس میں اسلامباد ہائی کورٹ وہ سامنے ہیں اور میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں لائرز مومنٹ کے دو مقاصد تھے ایک جنرل پرویل میں شرب کو ہٹانا تھا اور ایک جزیز اپنی مرضی کے لانے تھے اور آپ اس سینریو میں سارا دیکھ لیجئے گا میں ناؤمیدی کی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن میں جو لیٹس ڈیویلمنٹ ہو رہی ہیں میں اپسے خوش نہیں ہوں اس کا مطلب ہے انٹرنشنل اسٹیبلشمنٹ ہا بھی آ چکی ہوئی ہے اب نظر آ رہا ہے اس رات جو میں بات کہہ رہا تھا کہ نوازشری پاکستان میں نہیں آئے گا اس کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ شاید گھٹے نے ٹ سمجھ سکتے ہیں آپ اگر نوازشری پاکستان میں آتا ہے تو یہ بات بڑی واضح طور پر ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے گھٹے نے ٹیک دی ہیں اور اس کے اثرات اس ملک پر بہت خطرناک ہوں گے یہ وقت بتائے گا آپ تک پہلے آپ کو بتا دیتا ہے یاد نہ آئے لیے کہ حوالے سے ایک شہری مشکور اس ہے نینا زدیم سرور جو ہے دوست ہیں ہمارے اور بڑا دوستی ہیں بس بہت سی جگہوں کے اوپر آپ کو بتا آج کل آج کل بہت سی جگہوں پر دوستی ہیں آپ سم آپ کو سمجھ آجانے چاہیے بات انہوں نے الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کی تھی کہ یعنی پانچ سال سے زیادہ جو ہے پانچ سال سے زیادہ ناہلی کی میاد نہیں ہو سکتی ہے یہ اور میں نے آپ کو کلیر بھی کیا تھا اس حوال سبزہت بھی دی تھی کہ یہ الیکشن ایکٹ کے تحت جو ناہلیاں ہیں یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ الیکشن ایکٹ لیکن جو آئین میں ناہلیاں دی ہیں جو اہلیت دی ہے وہ جو میاد دی ہوئی ہے اس کو آگے بیشے وہ نہیں کر سکتا اور میں نے بیدہ بھی بتایا تھی آرٹیکل سکسٹی ٹو آن ایف یہ کولیفیکشن کی سٹیل میں آرٹیکل میں آتا ہے ڈسکوائلیفیکشن میں ہاں وہ ناہلیت ڈسکوائلیفیکشن کے آرٹیکل سکسٹی ٹری میں اگر کوئی نہیں دی دیسکوائلیفیکشن کی محاط تو اس کو وہ پانچ سال تو کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو کوالیفیکشن میں ہے اس کو بھی لیمٹائز کر سکتے ہیں وہ کوالیفیکشن پرمنٹ ہوگی ہے یعنی آپ داخلہ داخلہ ہو ہی نہیں سک پہ کنڈیشن ہے تو یہ پبلک انٹرسپک پر انٹرپیٹیشن کی باتیں ہیں اور نظر آ جائے گا بنچ کون سا منتا ہے کونسا ججز سنتا ہے وہاں سے میں آپ کو بتا دوں گا پتہ چلے گا آپ کو میں نے آج بہت سخت سٹوٹیٹ کی ہے آئین ٹوٹ چکا ہے ساٹھ یا نمے دنوں میں الیکشن کہاں ہیں کہاں ہیں ہماری عدالتیں کہاں سوئی ہوئی ہیں اور یہ ماننا پڑے گا آپ کو کہ صاحب کا چیف جسٹس نے جس طرح جہاں کوئی بھی لے لیں جائے دیکھیں اعتراض مجھے ان کی اپنی ذات اپنی رہا لیکن چواری صاحب جسٹس جوارس خاجہ صاحب جسٹس آسفید خوش صاحب چلیں کسی حد تک میں نہیں اتفاق کرتا لیکن جسٹس ساکم نصار صاحب انہوں نے مفادی آمام میں بہت کام کی ہیں اور خاص طور پر چیز جسٹس عمرتہ بندیال صاحب جو رہے ہیں انہوں نے یہ عوامی کام کی ہیں یہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ چکندر چکندر اور یہ صوری جو بیٹھ کر یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کیا انہوں نے کیا کیا ہے اور بھئی ملک کے ساتھ کیا ایسا کیا ہے جو آپ شخصیات کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور آپ عبدیاء کو تظلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں اس پر میں تفصیلی بات کروں گا پھر اس وقت کم ہے میں نے دو ایشوز پر بہت زوری بات کرنی ہے تو اس لیے میں نہیں سمجھتا اس حوالے سے پارلیمان جا کے اس کو اگر لیمٹ کر دے تو وہ الادہ بات ہے برنا نہیں ہو سکتا اب دو چیزیں ایشو کرنے کے بعد آپ کے پاس جو اصل مین ایشوز کی طرف آنا ہے وہ یہ نواز شریف ابھی لیٹس کیا ہوا کیا ہے ایسا نواز شریف جو ان حکومتوں میں گیا ہے اگر ان لوگوں تک گیا ہے نواز شریف اب ایسا کیا مانگنے گیا ہے یا کیا اس کے ذہن میں ہے اور جو کیا وہ شرائط رکھی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پریس کانفرس کی پریس بریفنگ کی جس میں انہوں نے جنرل کمر جعوید باجوا جنرل فیض امید جیسے جازو لیسن کے بارے میں عجیب و غریب سی باتیں کی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ بیانیاں زمین بوس ہو گیا اور یہ بھی آپ کو اندازہ ہے کہ پہلی دفعہ ہے کہ بارہ اکتوبر پہ کوئی بڑا جلسہ کوئی بڑا بیان ورنہ یہ تو ہمیشہ یہ بات کرتے رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں کے نیچے چلیں پاؤں کے نیچے تو نہیں آئے لیکن آپ کہہ سکتے ہیں ان کے سہاروں پہ بیٹھ کر اب یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور اب پاکستانوی رول جو رویہ سخت رہا ہے عمران خان کو چلنے کے حوالے سے سیاسی جماعتوں نے اپنے دروازے میں سمجھتا ہوں بند کر دی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی آواز تو اٹھا رہی ہے اور بات بھی کر رہی ہے کہ لیول پلینگ فیل اور کیا اور آئے عمران نواز شیف کو کیا ایڈوانٹیجز دیے جا رہے ہیں یہ سوچنا پڑے گا ان سیاسی جماعتوں کو اور پاکستانی سیاسی افق پہ اگر آئے گا اندازہ دیکھئے تو آپ جمہوریت نام کی کوئی چیز مجھے نہیں نظر آتی ہے جو یہاں جنگل کا قانون پہلے سنا کرتے تھے اب تو ان دیکھ لیا ہم نے کہ یہاں پر چل رہا ہے اور حالات کیا جا رہے ہیں اور ندیم علی کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے عساق دار صاحب اور نادیا نکی کے پروگرام میں تھے نانسنہ انہوں نے جو پولیسیز دیئے ہیں آج بڑی زبردست پولیسیز کے جو بات کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا پروجیکٹ عمران خان کے حوالے سے کہ جناب عمران خان کو لائیا گیا کیوں لائیا گیا وہ ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایک چیز رہ گئی تھی اور اس کا نام ہے truth and reconciliation commission یعنی وہ نہ کسی کا اتصاب کرنا چاہتے ہیں نہ وہ انیس سن نانوے کے لوگوں کو پوچھنا چاہتے ہیں جا جنرل پرویز مشرف کے امرجنسی پلس کے حوالے سے اور آج کی تو بات کر رہی نہیں سکتے نا آج کیوں کہیں گے اگر یہ بارہ اکتوبر کی بات کرتے تو پھر سوار یہاں پیدا ہونا تھا جو اب ہوا ہے عمران خان کے ساتھ انہوں نے اب فیصلہ کیا کیا ہے انہوں نے فیصلہ بڑا سیدھا سا کیا ہے کہ اس پہ گفتگو کرنی نہیں ہے اور ایک لولی پاپ دینا ہے قوم کو بیانیاں بیچنے کے لیے بیانی رہنے کے سارے بک چکے اب تو ہے نہیں ان کے بس بیچنے کے لیے اب کیا چیز ایسی ہے جو مارکنوں بیچیں گے اب یہ کہیں گے اور کمیشن سے ہم سارے چہرے بے نکاب کریں گے اچھا یہ کمیشن بننے کون دے گا جیسے بن بھی گیا تو اس کی ریپورٹیں کون دائے گا مالٹان سانیہ بہت سے کمیشن بہت بڑی امید تھی ہمود ارمان کمیشن ہر کمیشن کو اگر اٹھا کر دیکھ لے یہاں بھی اگر دیکھ لے اور یہ بات بھی بڑے واضح ہے ہمارے ایک دوست جن نے ان کا نام لے رہے ہیں ان میں سے کسی ایک سے ملے تو انہوں نے کہا کون سا کمیشن کون سا کمیشن ختم ہو گیا ان کی اوقات کیا ہے کیا کرنا ان سیاستدانوں نے یہ تو چپ کر کے ان کو روٹی روٹی مل رہی ہے آئیں گے کھائیں گے آ کر بیٹھیں گے اور موجے کریں گے اور آرام سے اس مورپ میں چلے جائیں گے لیکن سوال تو پھر دیکھیں نا ہوتا ہے کہ آخر یہ کریں گے کیا کیا ایسا ہے نواز شیف کیا ایسا میں آج بڑی ایک عجیب و غریب سی بات آپ نے وہ دیکھ لی عجیب و غریب تیری میں کہہ سکتا کہ منارے پاکستان میں جلسہ ہونا ہے تو انتظامیہ نگران حکومت کی اور پولس جا کر ان کے ساتھ نظامات کا جائزہ لے رہی ہے انتظام کرواری ہے اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف اگر جلسے کے لیے جگہ مانگ رہی ہے تو جلسے نہیں آپ بتاتا لگا ہے پپور پارٹی جس کا اپنا ایک ووٹ ہے اتنا بڑا ووٹ بینک ہے تو کونسی جمہوریت آپ تو کمپرومائز کر کے آنے لیے یہ کہتے ہیں جس کو جمہوریت کہتے ہیں پوری عمر بے وکوف قوم کو بنا دیا اب قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ایسے لوگوں کو راستہ دینا ہے کیا ایسے لوگوں کو ووٹ دینے ملے ان نکلیں گے آپ کہ جن کا ایجنڈا کچھ نہیں ہے جن کا ایجنڈا پاکستان کے لیے نہیں ہے ان کے مسائل کچھ اپنے ہیں اور یہ آگر لے کر چیزوں کو جن سمت میں چلنا چاہتے ہیں کیا وہ پاکستان کے لیے کوئی بہتری کی طرح چیزیں لے کر جائیں گی سوال بڑا سمپل سا اور آسان سا ہے کہ نہیں اور انہوں نے جو گفتگو جس طرح کی کی ہے وہ پروگرام میں زیادہ چنگ تو نہیں ہوں جو کوپی ریڈ والا کلیم نہ آجائے اگر آپ وہ پروگرام دیکھ لیں ساگڈار کی گفتگو دیکھ لیں اور کمال ہے انیس سو اندانوے سے شروع ہوتے ہوئے جنرل پرویز مشرف تھا کہنا جنرل پرویز مشرف سے ہوتے ہوئے دھرنا جو عمران خان نے دیا دھرنا کے پوچھے کون لوگ تھے ان کے نام پوچھنے کی فیضہ بات دھرنے کے حوالے سے بات کی تو کوئی جواب نہیں تھا کوئی جواز تھا نہیں ان کے پاس اور ایک بات میں آپ کو بتاتا ہے چلوں دیکھیں اگر تو عمران خان پروجیکٹ لانا تھا اور یہ آگے لے کے چلنا تھا اور اتنی جلدی عمران خان کو کہاں لے جانا تھا تو یہ پروجیکٹ مجد پر اسٹیبلشمنٹ کا واضح طور پر نظری نہیں آتا عمران خان حالات ایسے بنا کے پاکستان تحریکی انصاف آ چکی تھی کہ گراؤنڈ میں ایک نئی جماعت کی ضرورت تھی راستہ بنایا لیکن وہ پھول جو ہے نا کھلنے ہی نہیں دیا گیا اور آٹیس کیا کس لیے بٹھایا گیا تھا اس کا فائدہ کیا ہوا اگر ہم مان لیں کہ جناب عمران خان انواز شریف کو گرانا تھا دوزار سترہ میں تو پنامہ تو پاکستان اسٹیبلشمنٹ نہیں لے کی آئی تھی نا عمران خان لے کی آیا تھا یہ تو پوری دنیا کے اندر آیا تھا اور وہاں سب لوگوں کے کردار آئے تھا اور آج بھی اگر دیکھا جائے آپ کے پاس آج بھی منی ٹریل نہیں ہے یا بتا دیں منی ٹریل آپ کے پاس موجود ہے کوئی منی ٹریل آپ کے پاس موجود نہیں ہے اور ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج جو نوازنے والے ہیں جو فائدہ دینے والے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں وہ کیا آپ کو کہاں لے کی آنا چاہتے ہیں اور آپ کے لئے کیا راستے بنا رہے ہیں یہ سمجھنے والی باتیں ہیں اور یہ اگر آپ سمجھ جائیں ان چیزوں کو تو آپ کے لئے بڑی آسانی ہوگی قوم کو اب یہ فیصلہ کرنا ہے قوم سیاسی جماعتیں آج بھی دیکھیں میں تو آپ کو پتہ پانچ جون سے کہہ رہا ہوں کہ مساکر پاکستان کی ضرورت ہے تو ہم سیاسی جماعتیں کٹھی ہو جائیں صحاف اور شفاف الیکشن کی طرف جائیں یہ چھوڑ دیں یہ بات تو بنظر آگی ہے آپ کے سامنے اب تو بڑے بڑے ٹی وی اینکرز جو قریب ہے جو انٹریشنل اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے انہوں نے کہنا شروع کر دیا پوری کیمپین چلائی جا رہی ہے نواز شریف کے لیے نواز شریف اور دوہزار ساپ میں جو لائرز مومنٹ تھی اس کے نتیجے میں جو جوڈیشنی اس وقت بیٹھی ہے وہ بھی آنے والے دنوں میں آپ کو پڑا چل جائے گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں ان کا ایجنڈا کیا ہے بیسے مجھے تو اندازہ ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے ان حالات کو اگر آپ سامنے رکھ کر دیکھیں کہ اگر پاکستانی قوم پھر کسی ٹراب میں آتی ہے تو بہت پیچھے چلی جائے گی یہ آنے گا دو ہی باتیں ہیں پاکستان کی ایکانومی کو یہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی ایکانومی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو کیا رہ ہے ان کے پاس ہے کیا ایسی چیز جو پاکستانی ایکانومی کو ٹھیک کر سکتی ہیں سب سے بڑا کام جو ہے وہ پیٹرول ہے پیٹرول ایمپورٹ ہوتا ہے اور وہ ڈالر میں ہوتا ہے آپ نے ان کو اندازہ ہے پھر دوسری جو عام آدمی کی لائف سے بجلی ریلیٹ کرتی ہے اور یہ وہ مقام ہے جس کے لئے میں نے پیٹیشنیں فائل کی ہوئی ہیں بجلی کے حوالے سے اور بجلی کی حکیمت کیا کرے گا نواز شریف آگے کرے گا کیا وہ پیٹرول سستہ کر دے گا مفتہ شروع کر دے گا یا وہ بجلی مفتہ آ جائے گی یہ دونوں ہی ان کے بس کی بات نہیں ہیں دونوں اور کوئی ایسی پولیسی سمجھ آج جب ہم جھائیے گا جو ہم آدمی کے زندگی پر یہ چیز ہیں معاہ شفاہ ایک وجہ ہے اگر کوئی کرنے کیا اچھی ڈیل کرتے بہتر ڈیل کرتے کہ پاکستان کے قرضے معاف کرا دیتے پاکستان کے سود معاف کرا دیتے تو پھر پاکستان کی اکانوی کے سٹیبل ہونے کے چانسز اپنی جگہ پر موجود تھے لیکن آپ وہ کر نہیں سکے آپ کا ایمپورٹ بل پڑھتا جانا ہے اور حالات آپ کی پہنچ سے باہر ہو جانے ہیں ایک عام آدمی کی زندگی کتنی تنگ ہے کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج تک جو LCA کھلی ہوئی ہیں جو کنٹینر آنے ہے اس ملک کے اندر وہ کہاں آسکے ہیں کہاں وہ فائدے لے سکے ہیں آپ عام آدمی اگر کوئی کارواری شخص بھی ہے کیا وہ فائدے لے سکا سوال بڑا سیدھا سا ہے جاز جاتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات